آل انڈیا دیویانگ سیوہ سنگٹھن کی اوڑ سے پانچ سوتری امانگوں کو لے کر اے ڈی ایم کو دیا گیا 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 ماہ سچی صفہ تلی خان کیا گرہے میرا نام صفہ تلی خان ہے میں آل انڈیا دیویان سیبا سنگٹن کا راکچے ماہ سچی ہوں اور دیویانگو کی سمجھ چاہوں کو لے کر ایڈی ایم صاحب کو آدمان نے گیاپن دیا ہے پانچ ستری گیاپن ہے جس میں پہلے مانگیا ہے کہ اربن بینک نے میوچول فنڈ کے نام پر ایک فرضی کمپنی کو دھائی کروڑ لگا کر اور بینک کو دھائی کروڑ گچونہ لگایا ہے لہذا ہماری یہ مانگ ہے کہ اس کی جانچ کرائی جائے یہ اسی سال کا معاملہ ہے کچھلے سال کا معاملہ نہیں ہے اور اس بورٹ کو جو بھنگ کیا جائے جو جنتہ کی گاڑی کمائی اور سرکاری اس کیوں کا پیسہ بینک میں جو جمع ہے اس کو یہ برباد کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارا بیجے سے متعلق ہے کہ یہ میٹر لگ رہا ہے سمارٹ میٹر یہ ایچ پی ایل اور جینس انسٹر فریکچر پاور کمپنی کے ذریعے لگایا جا رہا ہے جو گوہ کی کمپنی ہے اور وہ وہاں پر بلیک لیسٹڈ ہے کادی سوچی میں اس کو ڈالا ہوا ہے لیکن اس کی وجہ یہ کہ اس کا گھڑو بطا جو ہے وہ اچھی نہیں ہے اور منٹر خراب چل رہا ہے اور بڑے زیادہ بل اس کے لوگوں کے آ رہے تھے تو اس لیے وہاں جب بیند ہو گیا تو یوں بھی مہو کیوں لگایا جا رہا ہے اس سے تو مکراموں کو اور غریبوں کے بہت دخصان ہوگا اور ان کا عارتھک دخصان ہوگا اس کے علاوہ تیسل صدر کے اندر جو پٹھواری لوگ ہیں اور جو دوسے لوگ ہیں وہ بنا پیسے کے کوئی کام نہیں کرتے لوگ دھکے کھاتے رہتے ہیں دل دل سے کام کے لیے جو ہے وہ پیسے مانگتے ہیں اور نہیں کہ وہ کام کو اٹھکا دیتے ہیں اور بگلانگو کے آدھار سے مطلب ہے کہ جو بچے چھوٹے ہیں جن کے جو آدھار پہلے آنکھوں کے نشان سے بنائے گئے تھے آنکھوں سے بنائے گئے تھے اب ان کے راشن کارڈ میں یونٹ جو ہے وہ آنکھوں سے نہیں آ رہے ہیں ان کے لیے اولی کا آدھار کارڈ ضروری ہے تو اولی کے آدھار کارڈ کے لیے جو ہے وہ گرام پنچائز اسطر پر اور بلاک اسطر پر جو ہے ڈاکھانے ان میں یہ ویبستہ کی جائے تاکہ جو گاؤں دیہارت کے لوگ ہیں ان کو پریشانی نہ ہو چائز اور جنیون سمسیہ ہیں ان کو ہلتر آئے گے